ایک گاؤں میں ایک کسان لیتا تھا اس کا گاؤں کے بار ایک چھوٹا تک کھیت تھا ایک بار فصل مونے کے کچھ دنوں بعد اس کے کھیت میں چڑیا نے گوزلہ بنا لیا کچھ سمیں بھی تھا تو چڑیا نے وہاں دو انڈے بھی دے دیئے ان انڈوں میں سے دو چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے وہ بڑے مجھے سے اس کھیت میں اپنا جیون گجارنے لگے کچھ مہینوں بعد فصل کٹائی کا سمیں آ گیا کاؤں کے سبھی کسان اپنے کھیتوں کی فصل کی کٹائی میں لگ گئے اب چڑیا اور اس کے بچوں کا وہ کھیت چھوڑ کر نئے ستان پر جانے کا سمیں بھی آ گیا تھا ایک دن کھیت میں چڑیا کے بچوں نے کسان کو یہ کہتے سنا کہ کل میں فصل کٹائی کے لیے اپنے پڑوسی سے پوچھوں گا اور اسے کھیت میں میجھوں گا یہ سنگر چڑیا کے بچے پریشان ہو گئے اس سمیں چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی جب وہ واپس لوٹی تو بچوں نے اسے کسان کی بات بتاتے ہوئے کہا ماں آج ہمارا یہاں انتر دن ہے رات میں ہمیں دوسرے ستان کے لیے یہاں سے نکلنا ہوگا چڑیا نے اتر دیا اتنی جلدی نہیں بچوں مجھے نہیں لگتا کہ کل کھیت میں فصل کی کٹائی ہوگی چڑیا کی کہیوی بات صحیح ثابت ہوئی دوسرے دن کسان کا پڑوسی کھیت میں نہیں آیا اور فصل کی کٹائی نہیں ہو سکی شاؤں کو کسان کھیت میں آیا اور کھیت کو جیسے کتی ایسا دیکھا تو بودھ بودھانے لگا یہ پڑوسی تو نہیں آیا ایسا کرتا ہوں کل اپنے کسی رشتدار کو بیج دیتا ہوں چڑیا کے بچوں نے پھر سے کسان کی بات سن لی اور پریشان ہو گئے جب چڑیا کو انہوں نے یہ بات بتائی تو وہ بولی تم لوگ چندہ مت کرو آج رات ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسان کا رشتدار آئے گا ٹھیک ایسا ہی ہوا اور کسان کا رشتدار اگلے دن کھیت میں نہیں پہنچا چڑیا کے بچے حیران تھے کہ ان کی ماں کی ہر بات صحیح کیسے ہو رہی ہے اگلی شام کسان جب کھیت میں آیا تو کھیت کی وعیستی تھی دیکھ بودھ بودھانے لگا یہ لوگ تو کہنے کے بعد بھی کٹائی کے لیے نہیں آتے کل میں خود آ کر فصل کی کٹائی شروع کروں گا چڑیا کے بچوں نے کسان کی یہ بات بھی سن لی اپنی ماں کو جب انہوں نے یہ بتایا تو وہ بولی بچوں آپ سمیہ آ گیا ہے یہ کھیت چھوڑنے کا ہم آج رات ہی یہ کھیت چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں گے دونوں بچے حیران تھے کہ اس بار ایسا کیا ہے جو ماں کھیت چھوڑنے کو تیار ہے انہوں نے پوچھا تو چڑیا بولی بچوں پچھلی دو بار کسان کٹائی کے لیے دوسروں پر نرور تھا دوسروں کو کہہ کر اس نے اپنے کام سے پلہ جھاڑ لیا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہے اس بار اس نے ذمہ داری اپنے کندوں پر لے لی ہے اس لئے وہ اوشیہ آئے گا اسی رات چھوڑیا اور اس کے بچے اس کھیت سے اڑ گئے اور کہیں اور چلے گئے اس کہانی سے وہ سیکھ کیا ملتی ہے دوسروں کی سائطہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے کین تو جدی آپ سمیہ پر اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ سمیہ پر پورا ہو جائے تو اس کام کی ذمہ داری سموے لینے ہوگی دوسروں بھی مدد